میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں سانہہ کارساز کراچی کو پندرہ برس بیٹ گئے ہیں سانہہ کارساز کے تباکن دھماکوں کے ذمہ داران کو پکڑا نہیں جا سکا ہے قاتل کون تھا تفتیش میں آج تک کوئی پیشرفت نہ ہو سکی تاریخ خونہ شام دن کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں سانہے میں پیپلز پارٹی کے ایک سو سو تتر کارکنان شہید اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے تھے سانہہ کارساز کے بہادر آباد تھانے میں دو مقدمہ درش کیے گئے ایک مقدمہ سرکار کی متعیت میں دوسرا خود بینظیر بھٹو کی متعیت میں درش کیا گیا تھا اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو بینظیر بھٹو آٹھ سال کی جلاوطنی کاٹنے کے بعد وطن واپس پانچی اور خود ساختہ جلاوطنی کاٹنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا فقید المثال استقبال ہوا عوام کا ایک جمع غفیر محترمہ کے استقبال کے لیے موجود تھا بینظیر بھٹو کو پلان کے تحت کراچی ارپورٹ سے بلاول ہاؤس جانا تھا جیالوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر نے مختصر سے فاصلے کو انتہائی طویل بنا دیا تھا سانہہ کارساز کراچی کو پندرہ برس بیٹ گئے ہیں سانہہ کارساز کے تباکن دھماکوں کے ذمہ داران کو آج تک پکڑا نہیں جا سکا ہے قاتل کون تھا تفتیش میں آج تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے تاریخ کے سخونہ شام دن کی تلخیہ دیں آج بھی تازہ ہیں جبکہ سانہے میں پیپلز پارٹی کے ایک سو ستتر کارکنان شہید اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے سانہہ کارساز کے بہادر آباد تھانے میں دو مقدمہ درج کیے گئے ایک مقدمہ سرکار کی مدعیت میں جبکہ دوسرا خود بینظیر بھٹو کی مدعیت میں درج کیا گیا اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو بینظیر بھٹو آٹھ سال کی جلاوطنی کارنے کے بعد وطن واپس پانچی تھی خود ساختہ جلاوطنی کارنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا فقید المثال استقبال کیا گیا تھا عوام کا ایک جمع غفیر محترمہ کے استقبال کے لیے موجود تھا بینظیر بھٹو کو پلان کے تحت کراچی ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس جانا تھا جیالوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نے اس مختصر سے فاضلے کو بھی انتہائی طویل بنا دیا تھا سانہے کارساس کراچی کو پندرہ برس بیٹھ گئے سانہے کارساس کے تباکن دھماکوں کے ذمہ داران کو پکڑا نہیں جا سکا قاتل کون تھا تفتیش میں آج تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے تاریخ کے سخونہ شام دن کی تلخیادیں آج بھی تازہ ہیں جبکہ سانہے میں پیپلز پارٹی کے ایک سو ستہ سر کارکنان شہید اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے تھے سانہے کارساس کے بہادر آباد تھانے میں دو مقدمہ درچ کیے گئے تھے آپ کو یہ بتائیں کہ ایک مقدمہ سرکار کی مدعیت میں جبکہ دوسرا خود بینصیر بھٹو کی مدعیت میں درچ کیا گیا تھا 18 اکتوبر 2007 کو بینصیر بھٹو 8 سال کی جلاوطنی کاٹنے کے بعد وطن واپس پہنچی تھی اور خودساختہ جلاوطنی کاٹنے کے بعد محترمہ بینصیر بھٹو کا فقد المثال استقبال کیا گیا تھا عوام کا ایک جمع غفیر محترمہ کے استقبال کے لیے موجود تھا اور بینصیر بھٹو کو پلان کے تحت کراچی ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس جانا تھا جیالوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر نے مختصر سے فاصلے کو انتہائی طویل بنا دیا تھا سانہے کارساز کراچی کو آج پندرہ برس بیت گئے ہیں سانہے کارساز کے تباکن دھماکوں کے ذمہ داران کو پکڑا نہیں جا سکا ہے قاتل کون تھا تفتیش میں آج تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے تاریخ کے اس خونہ شام دن کی تلقیادیں آج بھی تازہ ہیں جبکہ سانہے میں پیپلز پارٹی کے ایک سو ستتر کارکنان شہید اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے تھے